بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ رسولِ قینات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے ذکر میں مشہور ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سورج تلو ہو جاتا ہے تو تلو ہو جانے کے بعد جب دو رکعات اشراق پڑتا ہے تو دو رکعات اشراق پڑنے والا شخص جو ہے وہ غافلوں کے اندر نہیں لکھا جاتا جو چھے رکعات اشراق پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دن بر کے جتنے تفقرات ہوتے ہیں وہ تفقرات اس سے دور کر دی جاتے ہیں جتنے غم ہوتے ہیں جتنے فکر ہوتی ہیں وہ ساری اس سے دور کر دی جاتی ہیں اور جو آٹھ رکعات پڑتا ہے اللہ رب العزت اس کا نام پریزگاروں کے اندر لکھ دیتا ہے اور جو آدمی بارہ رکعات نماز اشراق پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک محال جنت کے اندر اس کو عطا فرما دیتا ہے اللہ رب العزت ہمیں اشراق کے نوافل پڑھنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ اَسْسَلَى